نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکو ہم نے حاصل کیا ہے لگاہِ نشان جب سے جنتا ہم کو اچھاٹک نہ دی اس جہاں سے ہوا ہے نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناكم عبذا وانكم الينا لا ترجعون فتعالا اللہ الملک الحق لا إله إلا هو رب العرش الكریم ومن يدرم اللہ إلہا آخر لا برہان له به فانما حسابه وانب ربه انه لا يفلح الكافرون وقل ربه فر ورحم وانتا خیر الراحمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونمن به ونتوكل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هذی له واشهدوا لا إله إلا الله واشهدوا ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالی يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَتَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْرِمُونَ يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ومس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمد مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمد مجید تمام قسم کی حمد و سنہ کی بریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کیلئے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ متحرہ پر جن کا نام نامی اسم اگرامی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برادران اسلام دوستو اور بھائیوں اور عزیز بچوں بڑی مسررت اور خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اس اللہ کے گھر میں اس مسجد میں مسجد اہل حدیث میں کلکتہ کے بازو میں جو علاقہ ہے اس میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرمائے چند باتیں بطور نصیحت سب سے پہلے اپنے لئے پھر آپ حضرات کے لئے اور ایسی باتیں جو آپ کی دنیا اور آخرت کے لئے خیر و بھلائی کی ہیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا اور اس کے بعد سوال و جواب مختصر سا وقفہ ہوگا جیسا کی میری عادت ہے سوال و جواب کرنے کی وہ آپ اس میں آپ کے ذہن میں آپ کے دماغ میں جو سوال ہوں گے انشاءاللہ موضوع سے ریلیٹڈ سوالات ہوں گے یا موضوع سے باہر کے سوالات ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ اس کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور جس طرح ہم یہاں مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اسی طرح جنت میں بھی ہم سب کو اکٹھا فرمائے اور ہمارے ماں باپ کے اوپر اللہ رحم فرمائے ان کی گرزنوں کو چہنم سے آزاد فرمائے اور ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے اور اللہ ان کے خطاؤں کو ان کی غلطیوں کو اللہ تعالی نیکیوں میں تبدیل فرمائے اور جو زندہ ہیں ماں باپ اللہ تعالی ان کے سائے محبت کو عادفت کو ہمارے زوروں پر اللہ قائم و دائم رکھے صحت و عافیت کے ساتھ ان کے رکھے عزیز آل محترم مختصرا کچھ باتیں میں رکھوں گا آپ کی خدمت میں اسلام کے تعلق سے اسلام کیا ہے ہم سب مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن کیا کبھی ہم نے اس بات کا علم حاصل کرنے کی کوشش کی کہ اسلام کا مطلب کیا ہے ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں یہ بہت بنیادی بات ہے اور بہت کم لوگ اس بنیادی بات کی طرف اپنے عوام کو اپنے لوگوں کو متنبع کرتے ہیں میں اس بنیادی بات کو اس لیے آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارے اوپر جو ایک ذمہ داری ہے ایک بوجھ ہے وہ بوجھ ہلکا ہو سکے اور آپ بھی اس بوجھ میں شیرنگ کریں آپ بھی پارٹنر بنیں آپ بھی اس ذمہ داری کو قبول کریں آپ کی بھی ذمہ داری بنیں اس لیے یہ علم آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں میں اور یہ جانکاری آپ کو دینا چاہ رہا ہوں اور اس لیے بھی کہ ہماری اور آپ کی کامیابی اسی کے اندر پوشید آئے اسی علم میں اسی جانکاری میں اور اس کے اوپر عمل کرنے میں تیسرا سبب یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو اسی علم کے حاصل کر اسی علم کو حاصل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری بھرمایا اور جس میں آخری رسول آخری نبی ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا خالی ہاتھ نہیں دیکھ بلکہ آپ کو وحی پر مبنی ایک عالی کتاب جسے القرآن الكریم کہا جاتا ہے یا قرآن مجید کہا جاتا ہے وہ اسے دے کر کے بھیجا تئیس سال کے اندر کتنے سال کے اندر تئیس برس میں سبقا سبقا دھیرے دھیرے جب ضرورت پڑی حاجت پڑی آیت کریمہ کو اتارا آیت کریمہ کو اپنے نبی کے اوپر نازل فرمایا کبھی فرشتے کے ذریعے کبھی ڈائریکٹ کبھی کچھ گھنٹیوں کی آواز جیسے کبھی حادیب غیبی سے الغرز مختلف انداز سے اس قرآن کریم کو اپنے نبی کے اوپر نازل فرمایا اور پھر ایک دن آیا کہ یہ تئیس پاروں کے اندر یہ پورا قرآن ہمارے سامنے آج ہمارے لئے موجود ہے تو اس قرآن کے اندر وہ سارا علم موجود ہے اس لئے بھی میں آج آپ کی خدمت میں یہ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کے میسج کو اللہ کی اس وحی کو اللہ کے اس پیغام کو اپنے اس بھارت دیش کے اندر ایک کروڑ چالیس ایک سو چالیس کروڑ جس میں کم و بیش جو بھی ہم ہیں آپ ہیں سترہ کوئی کہتا ہے بیس کوئی کہتا ہے تیس کوئی کہتا ہے پہنٹیس آل مہم کچھ بھی ہوں اور افسوس تو یہ ہے کہ ان ایک بیس یا پچیس فیصد میں ایسے لوگ ہیں جو بیچارے ان کو خود پتہ نہیں ہے اسلام کیا ہے وہ خود بہت سارے کوڑے کبال لے کر کے اور اس کے اوپر رنگ و روغن کر کے اسلام لوگوں کو متعرف کروارے ہیں یہ بھی اسلام ہے یہ بھی اسلام ہے جس کا اسلام سے کوئی رشتہ ہی نہیں تعلق ہی نہیں یہ اسلام جس سے عبا کرتا ہے انکار کرتا ہے یہ اسلام نہیں ہے ہمارے مسلمان اس کو لوگوں کے درمیان پروڈیکٹ بنا کر کرتے ہیں وہ یہ بھی اسلام ہے افسوس اس بات کا ہے اس میں بچے کھچے آپ لوگ ہیں جنہیں اہل الحدیث کہا جاتا ہے جن کے اوپر شروع سے ہی ظلم و ستم کے پہاہر توڑے جا رہے ہیں اور یہ ظلم و ستم کے باہر شیطان اور اس کے بندے ہی توڑ رہے ہیں کوئی دوسرا نہیں توڑ رہا ہے شیطان اور اس کے بندے ہی ہیں ایک چھوٹی سی مسجد آپ کو اس راقے مل گئی آپ نے ایک چھوٹی سی مسجد قائم کی یاروں کی تو بڑی بڑی مسجدیں ہوں کی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کمیت مقصود نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا قوانٹیٹی اللہ نہیں دیکھتا ہے اللہ قوانٹیٹی نہیں دیکھتا بلکہ قوالٹی دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے قوالٹی قوالٹی کیسی ہے میڈین چائنہ مال تو بہت سارا مارگیر میں پڑا ہوا ہے لیکن میڈین جاپان کونسا مال ہے قوالٹی کیا ہے اس کی یہ اصل ہے کم من فیعت خلیلت غلبت فیعت کذیرہ بے اذن اللہ اللہ رب العزت کہ یہاں چھوٹی چھوٹی کتنی جماعتیں ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں کو نگل گئیں بڑی بڑی جماعتیں پگھل گئیں ان کے سامنے سجدریز ہو گئیں بڑی بڑی جماعتیں ختم ہو گئیں مغلوب ہو گئیں اللہ کے حکم سے اللہ نے انہیں غلبہ دعا فرمایا تاریخ بھی موجود ہے ہماری غزبِ بدر میں تین سو تیرہ اور کہاں ہزار کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹم ٹماتے ہوئے چراغوں کو توفان کے سامنے کھڑا کر دیا اللہ نے غلبہ دعا فرمایا خجور کی ٹھہنیاں ان کے ایمان کی دولت اور برکت اور ایقان اور اللہ پر تبکل کی وجہ سے خجور کی ٹھہنیاں چمکدار تلواروں کے شکل میں نکل گئیں یہ بھی تاریخ ہمارے پاس بہت جوت ہے تو کبھی قلت اور کسرت کے اوپر کبھی افسوس غرور نہیں کرنا چاہیے قلت کے اوپر کبھی افسوس نہیں کرنا چاہیے اللہ کا شکر ہے لیکن آپ ہی ہیں کریم ہیں دہی اتنا بڑا بٹکے میں رکھا جاتا ہے لیکن اس میں گھی اتنی نکلتا ہے مسکہ اتنی نکلتا ہے ہے کی نہیں اصل وہی کریم ہیں آپ وہ کریم ہو آپ وہ گھی ہو اللہ رب العزت نے آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتا فرمایا ہے فہم اور سمجھ دی ہے کہ صرف ایک اللہ کو پکارنے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا وہی مشکل کشا ہے وہی حاجت روا ہے وہی ہمارے دلوں کے علیم و بیداتی صدور دلوں کی دو دھڑکنیں ہیں اس دھڑکنوں کو جاننے والا ہے وہی مالکِ کل ہے وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے یخرج الحی من المیت وہی مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور وہی زندے کو مردہ کرتا ہے وہی ساری کائنات کے اندر تدمیر کرتا ہے وہی سب کا خالق ہے وہی سب کا مالک ہے وہی سب کا داتا ہے وہی رزاق ہے والرزاق ذو القوت المتین وہی سر سے زیادہ مضبوط روزی دینے والا ہے واللہ یرزخو من یشاؤ بغیر حساب وی جو بحساب بے کتاب جس کو چاہتا ہے روزی ادا فرماتا ہے حضرت مریم محراب میں بیٹھی اللہ کی بندگی کر رہی ہیں اکیلی حضرت زکریہ پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں سامنے قسم قسم کے فرود رکھے ہوئے ہیں یہ انگور یہ سیب یہ خجور اور یہ جناب علی قسم قسم کے میوے قسم قسم کے فرود رکھے ہوئے ہیں بھائے حیرت سے کہتے ہیں بے موسم کے بھی پھل بے موسم کے بھی پھل مریم کے پاس موجود ہیں قارایا مریم کہنے لگے نبی ہیں نبی ہیں کون ہیں زکریہ نبی ہیں کہنے لگے کہنے لگے مریم یہ کہاں سے تمہارے پاس آ رہے ہیں یہ نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے کوئی آنے جانا والا یہ اور اولاً تو یہ بے موسم کے پھل ہیں یہ تو اس موسم کے پھل بھی نہیں ہے یہ کہاں سے تمہارے پاس آئے ہیں قالت تو انہوں نے کیا کہا کہ حضرت منعند اللہ یہ اللہ کی طرف سے کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے واللہ یرزق من یہ شعب غیر حساب اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب و گدہ و رزق عطا فرماتا ہے تو یہ ایمان یہ ایمان ہے یہ ایمان یہ علم ہے اس ایمان اور اس اسلام کے بارے میں دیکھیں یہ ایک بات اس لیے میں آپ کو بتا نہ چاہ رہا تھا اسلام کے بارے میں تاکہ آپ جس دین کو مان رہے ہیں وہ دین کیا ہے بولو اسلام ہے وہ دین کیا ہے اسلام ہے یہ دین ہے یہ مذہب نہیں ہے اسلام کوئی مذہب نہیں ہے یہ بات یاد رہا ہے ہمارے بہت سارے مولانا مولوی حضرات پیش ڈی ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ڈگریوں ہولڈر وہ کہتے ہیں بھی اسلام مذہب ہے بولوے میں نکل جاتا ہے ان کو غیر شہوری دور پر یا شہوری دور پر پتہ نہیں ہے بیچاروں کو جن کو پتہ ہے وہ دین کو کبھی مذہب نہیں کہتے اسلام کو کبھی مذہب نہیں کہتے اسلام مذہب نہیں ہے مذہب اور دین میں فرق ہے دین اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے اور مذہب انسانوں کا بنایا ہوا ہے بات سمجھ بھی یہ فرق رکھنا عربی کا لفظ ہے یہ دونوں میں فرق ہے اللہ نے فرمایا کہ اندین عند اللہ الاسلام دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے اسلام اے لوگوں آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا اور دین اسلام کو میں نے پسند کیا میرا پسند دید دین کیا ہے اسلام اللہ کا محبوب دین کون سے دین ہے اسلام آپ سے قبر میں بھی یہی پوچھا جائے گا من رب کا تمہارا رب کون ہے یہاں بڑے غور کی بات غور کرنے کی بات رب کہتے ہیں پالنہار کو تمہارا رب کون ہے تم کس کو رب مانتے تھے تو جو مومن ہوگا موحید ہوگا قبر میں ان کا نقیر جب آگے اٹھائیں گے تو وہ یہی سوال کریں گے من رب تیرا رب کون ہے تو جو مومن ہوگا موحید ہوگا وہ کہے گا ربی اللہ میرا رب کون ہے اللہ ہے پھر وہ فرشتے پوچھیں گے ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے یعنی پوچھیں گے تمہارا مذہب کیا ہے تو تم چلاو میرا مذہب شعفی ہے میرا مذہب حنوی ہے میں تو مذہب مالکی کا چلاتے ہیں نہیں ہم بہت سارے لوگ مسجدوں کے اوپر بھی لکھتے رکھتے ہیں یہ ہم مذہب سنی ہنفی لوگ ہیں بہا مسلمان بنو مسلمان کیا بنو قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم ہنفی تھے کی شاہ وعی تھے کی مالکی تھے کی ہمبلی تھے کی قادری تھے کی نقشبندی تھے کی چشنی تھے کی سہروردی تھے تم کس بابا کے اور کس پیر کے اور کس پیرانی کے مدی مرید تھے یہ نہیں قبر میں پوچھا جائے گا اللہ تعالی نے جو دیا ہے اسی کے بارے میں سوال ہوگا جو بھیجا ہے دیکھ کر کے وہی پوچھا جائے گا اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا جب آپ سے پوچھا ما دینوں کا قبر میں فرق پوچھیں گے تو کہہ دینا یا غوث المدلس کامیابی ہو جائے گی بہت سارے مولوی کہتے پھرتے غوث پاک کا دھو بھی تھا تو کوئی مرید تھا ملکر نکیر قبر میں پوچھنے لگے من رب کا قہیابی ہو سلمدلس ما دینوں کا قہیابی ہو سلمدلس اتنے میں غوث پاک آگئے لو قبر میں بھی پہنچ گئے کیا ناٹک ہے کیا ڈراما بازی ہے اور مسلمان بیٹھ کر کے آپ جیسے کہتے سبحان اللہ انہیں کہا ماتم ہے اسی عقلوں پر افسوس ایسے دماغوں پر ہے یہ باولو اتنی بھی عقل نہیں ہے تجھے کیا میں ٹرانس میٹر لگایا ہوا دا قبر میں قبر میں کیا ہو رہا ہے اوپر والے کو پتہ کیسے چلا اتنی تو سوچو یہ کھزک گیا ہے کھزک گئی ہے کھو بڑی دواری پاگل ہو لیکن جب انسان توحید سے خالی ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مشرقین ہیں اولائکا کل انعام اولائکا کل انعام بلہم ادل یہ جانور ہیں جانور بلکہ یہ جانوروں سے بھی بتر ہیں جانوروں سے بھی بتر ہیں یہ مشرق جو ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے زلیل ترین مخلوق میں سے شمار ہوتا ہے مشرق حیوان اور جانوروں سے بھی بتر ہوتا ہے یہی بول رہی ہے گائش ایسا لگتا ہے جیسے وہ بھی کہہ رہی ہے بعد برگل صحیح کہہ رہے ہیں مولیمی صاحب میرا بچہ میرا بچہ میرا دودھ پیتا ہے میرا بچہ میرا میرا بچہ ہے میں اس کی امہ ہوں میرا دودھ پیتا ہے اور انسان مجھے امہ بنا کر میرا دودھ پینے کے بجائے دریہ ندی پتھر پہ ڈالتا ہے اور میرا موت پیتا ہے کیا پیتا ہے پیتا کی نہیں پیتا میں غرض بھول رہا ہوں ہمارے بھارت کی اسی دھرستی پر پیا جاتا ہے مہراج دودھ کو کہا ڈالتے ہیں گنگا میں دیکھا ہے آپ نے یوٹیوب دیکھئے اس پر موجود ہے گنگا میں جو یوگی جی بہا رہے ہیں یوگی جی دودھ کو کہا بہا رہے ہیں اور گائے کے موت کو بلا رہے ہیں یہ اللہ کا قرآن دیکھو یہ جانور ہیں بل ہم عدل یہ جانور سے بھی بتتا رہے ہیں ان کو اتنی بھی اقل نہیں کی وہ ننہ منہ بچہ بھی جب پیدا ہوتے نا لڑک خڑاتا ہوا تو ماں کی چھاتی ڈھونکتا ہے اور ماں کی چھاتی بچا کے مو لگا کے پیتا ہے ماں کا اپنے موت بلو بتہ نہیں کہاں سے باتیں یاد آ جاتی ہیں تو سنانے کو دل کہہ دیتا ہے ہمارے بھارت میں یہ بڑا عجیب و غریب ملک ہے بہت عضبط ملک ہے اور بہت پیارا ملک ہے اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھ فرمائے اور اس کے دشمنوں کو اللہ دنیا ہی میں ان کے جسم کے اندر کیلے ڈالے اور اسے برباد اسے نوچ نوچ کر کھانے والوں کو اللہ حلاغ فرمائے بلو آمین ناجائز طریق یہ ہمارا بھارت ہمارا ہے کس کہہ ہمارے باپ داداؤں نے ہمارے باپ داداؤں نے خون بہایا اس پر بنایا ہے رکھا ہے اس سے محبت کرو سمجھے کی نہیں سمجھے یہ آز آ جاتی ہمارے بھارت کے ایک وزیر آزم تھے پرائم منسٹر نرالے پرائم منسٹر تو ہمارے بھارت کو ملتے ہی ایک سے ادبود پرائم منسٹر ملتے عجیب و غریب مر گئے ان کے زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگو اپنا پیشاپ پینے میں بہت زیادہ صحت مندی ہے پیشاپ پیو سب لوگوں کو مشورہ تھا کی اپنا اپنا پتہ ہے کون سے منسٹر تھے پتہ ہے نام لینے کی ضرورت نہیں یہ سب کو پتہ ہے آنے والی نسلوں کو بتا دینا ان کا نام کیا تھا حضرت مرار جی ڈیس آئی صاحب دنیا جانتی ہے ان کو وہ اپنا موت پیتے تھے 26 جنوری کو لال قلعے کے اندر مشاعرہ ہو رہا تھا اور شاعر بھی ایک سے سرپیرے ہوتے ہیں بہت اچھے بھی سرپیرے کا مطلب یعنی ان کو کسی چیز کی پروا اور ہوا نہیں ہوتی کسی کا خوف ڈر نہیں ہوتا وہ بول دیتا ہے جو بول نہ ہوتا ہے اشارے کے نائے میں تو وہ اپنا موت پیتے تھے اب مقدر مقدر کی بات ہے ہے کی نہیں کوئی جانور گھاس کھاتا ہے کوئی جانور گو اور غلازت کھاتا ہے مقدر مقدر کی بات ہے آپ کو اللہ نے مقدر صحیح بنایا آپ دودھ پیتے ہو اور کوئی موت پیتا ہے آپ کھانا کھاتے ہو کوئی گوبر کھاتا ہے واللہ بتا رہا کھانے بھارت میں گوبر کے لڈو یا وہ بنا بنا کے رسگلے کی طرح کلکتہ کے رسگلے بڑے مشہور ہے نا کیا بھروسہ کھلکو کھلکتہ میں بھی رسگلے بن بن لگے ہیں لیکن خیر شاید دیدی ہیں تو نہ بن دادا آج تو ہو سکتا ہے لیکن جب تک دیدی ہیں نہیں بن نے والا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ موت پیو اور اپنا اپنا پیشاہ پیو تو کوئی شائر 26 جنوری 15 اگست کو مجاہرہ ہوتا ہے لال قلعے میں دلی میں اس نے شیر کہا کہا مشورہ یہ ہے کہ سب اپنا اپنا پیو مشورہ یہ ہے اور مرادی دیسائی بیٹھے تھے منچ پر مشورہ یہ ہے کہ سب اپنا اپنا پیو یہ تعصب یہ تفریق کیوں دوستو تم ہمارا پیو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو اسلام جیسی دولت ادا فرمائی ورنہ اگر آپ بھی اسلام کی دولت سے محروم ہوتے تو آپ بھی کسی کھاڑی یا کسی گائے کے پچھوارے میں کھڑے ہو کر کے مو لگائے ہوتے شکر ادا کرو اللہ کہ اللہ نے آپ کو سب اسلام کی دولت سے آج نہیں اب یہ اسلام ہے کیا یہ اسلام وہ نہیں ہے جو لوگ آپ کو روڈوں سڑکوں پر جنہیں اپنے گھر کا پتہ نہیں وہ آپ کے گھر کا ایڈرس بتاتے پھر رہے ہیں کہ صاحب یہ اسلام ہے کہ ایک دوسرے کو مارو کاتو قتل کرو خون کرو صاحب یہ اسلام ہے یہ اسلام ہے کہ جانوروں پر ظلم کرو یہ اسلام ہے اس طرح غلص صلط باتوں کو اور ہمارے اپنے ذاتی افعال اور کردار کو غیر اسلامی کردار اور غیر اسلامی عمال غیر اسلامی کلچر غیر اسلامی افعال غیر اسلامی کرتوت جو بنا مسلمان مسلمان اپنے کلچر اپنے سماج اور اپنے مارچر اور اپنی سوسائیڈیوں میں جو اسلام سے دور ہے وہ کرتا ہے اس کو لوگ مدہ بنا کر کے دنیا کے اندر پرموٹ کرتے ہیں کہ یہ اسلام ہے اب نے وہاں سے اپنا ٹاور گروا دیا ان کے اب نے اپنا ٹاور نائن الیون کو گروا دیا اب یہ تو ورن ٹرین سینٹر یہ تو معمولی سی قربانی تھی یہ کوئی قربانی ہے لیکن انہوں نے گروا دیا اپنا جہاز وہاں ڈال کر اور تحمس لگا دی کہ یہ فلانے مسلمانوں کا کارنامہ انہوں نے مسلمان پہ جارہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہاں تک پہنچنے کے اپنا فورس قائم کر دیا یہاں بنا وہاں بنا اور صاحب اللہ دن کو ڈھوٹتے جناب علی صاحب پورے ملکوں سب کو تباہ اور برباد کر دراما اور ہم بیٹھے تماشا دیکھتے رہے صاحب عزیز علی محترم بات لمبی نہیں ہونی چاہئیے مختصر اسلام کو بدنام کرنے کے لئے انہوں نے جو سازش کی جو چال چلی اللہ نے ان کی چالیں انہی کے اوپر پلٹ دیں وہ اسلام کو کیا بدنام کرتے وہ اسلام کو کیا رسوہ کرتے وہ خود در بدر ہو گئے زلیل و رسوہ ہوئے اور اسلام بڑی تیزی کے ساتھ یورپ میں بھی پڑھا جانے لگا امریکہ میں بھی پڑھا جانے لگا ہالینڈ پوری دنیا میں اسلام پڑھا جانے لگا اور زور شور سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے ہر تین یا دو دن پر امریکہ کے اندر ایک مسجد کی تعمیر ہوتی ہے آپ اندازہ لگائیے اتنی تیزی کے ساتھ اللہ کے فضل سے اسلام پھیل رہا ہے تو اسلام کی فطرت میں خدرت نے لچک دیئے اتنا ہی یہ اُبھرے گا جتنا کی دبا ہوگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ مکہ کے چند محدود گلیوں تک تھی اور کفار مکہ حج کے دیروں میں اپنے ایجنٹ کو بٹھائے رکھتے تھے جہاں جس جس درے سے اور پہاڑ کے جس جس راستے سے خجاج آیا کرتے تھے مکہ کے اندر حج کرنے کے لئے ان دروں پر راستوں پر بٹھا کر کے یہ سکھایا ہوا تھا کہ لوگوں کو کہنا کہ مکہ کے اندر ایک پاگل پیدا ہو گیا پاگل ہے جادو گر ہے اس سے بات نہ کریں نہ اس کی باتوں کو سنیں نہ اس سے قریب جائیں چاروں طرف اب جہاں سے بھی گزر ہو رہی دیکھنا مکہ میں ایک پاگل ہوا ہے اس کے پر جادو گیا گیا جن بھوت ہیں اس سے بچے کو کہو جیسے یہ فیش ہے انگلی بچے بار بار اسی میں ڈالتے ہیں اب آپ جتنے پکڑ پکڑ کھیچو گے وہ وہ ڈالے گا ایک دفعہ چھوڑ دینا چاہیے ایک دفعہ اس کو شایٹ لگے گی آئندہ زندگی بر کسی سورا اگلی نہیں کرے گا یہ صحیح بتا رہا ہوں یہ اس کی طبیعت میں انسان کو مدرسوں میں دیکھو پابندی فلم نہیں دیکھنا سب سے بڑا دین مدرسوں میں یہ سکھا جاتا ہے کیا پچھر دیکھنے سینما حال میں نہیں جانا اور جیسے چھٹی بلتی ہے بچوں کو گھر جانے کی سب سے پہلے وہ سینما حالی میں جاتا ہے مولوی کو کیوں اس کو بڑا منع کیا گیا دیکھتا ہے اور اب تو خیر منع کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں لی اب تو گھر گھر کیا ہاتھ ہاتھ میں پچھر نہیں پتہ نہیں کیا کیا اللہ اللہ بتر ہے اس کے اندر ہے یہ نہیں اب کیا کرو گے تو انسان کی دے تھے نبی صلی اللہ سے ملنے کہ دیکھیں یہ پاگل کیسا ہے دیکھیں یہ جاتوگر کیسا ہے دیکھیں یہ کون اللہ اکبر اللہ حضرت عمر ابن تفہل الدوسی وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں عدیب تھے سب تو اپنی کہانی نہیں بیان کر سکتے بھائی باتیں سن کر اللہ نے ہمیں ہدایت دی فلا سر ایک کو زبان نہیں ہوتی لیکن جو عدیب ہوتا ہے جو شاعر ہوتا ہے جو قادر کلام شخص ہوتا ہے جو زبان جانتا ہے جب وہ آئے قبیلے کے سردار دوس قبیلے کے سردار تھے وہ کفار مکہ نے دعوتیں کریں وہ پلیٹ کھلائے بکریں اور سب کچھ زباہ اور غیر خوب خاصی توازوں کا نہیں کہا اب ایک بات سنو تم تو بہت بڑے عدیب ہو بڑے شاعر ہو عرب کے اور قبیلے کے سردار ہو عقل مند بھی ہو دیکھنا یہاں ایک پاگل ہوا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ حضور سے کو صلی اللہ علیہ اس کی بات نہیں سننا اس کے قریب مہیں جائنا ورنہ تمہارے اوپر جہدو کر دے گا اب جہد تواف کرو خانے کعبہ کا کوئی بات نہیں اس کو فل نبی صلی اللہ کی باتیں کیا ہیں حدیث ہے نا نبی کی باتوں کو کیا کہا جاتا ہے حدیث کہا جاتا ہے اب انہیں جیسے فائر پروف کوئی چیز ہوتی نا بیلڈنگ فائر پروف ہے بیک فائر پروف ہے یہ موبائل فائر پروف ہے یا فلا فائر پروف ایسے حدیث پروف اس زمانے میں بناتے ہیں حدیث پروف مطلب حدیث جائے بھی تو کوئی فائدہ کوئی بات کان میں آئے بھی تو ان کو کوئی فائدہ ایسا بنا کر کے کہا کہ اب جاؤ تم عمرہ کرلو حضر عمر بن توفیر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں شائر میں عدیب میں قادل کلام میں عربی کا ماہر شخص چکر لگاتے ہوئے ایک چکر لگایا دیکھا ایک نوجوان حسین خوبصورت چمکتا ہوا نورانی چہرہ خان کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے اتہائی بے پروہی کے ذات کچھ پڑھ رہا ہے کچھ پڑھ رہا ہے ایک چکر میں نے لگایا سوچا جانے تو کیوں سنیں کہیں ایسا نہ ہو کی پاگل ہو جاؤ میں بھی دوسرے چکر میں کہنے لگے کہ کچھ آواز میرے کان میں آئی میرا دل خود ہی مائل ہونے لگا اس کو سنو کیا کہتا یہ تو کچھ آئی بات توجہ نہیں دوسرے چکر پورا ہوا میں دل میں میرے کہا تو پاگل ہے سن نا کیا کہہ رہا ہے کہہ رہے میں نے کان لگایا تو وہ کچھ باتیں میرے دماغ میں آنا شروع ہی کان سے جو سنی میں نے میں نے میں نے سوچا یہ کوئی عجیب کلام ہے یہ تو عربوں کا کلام بھی ہے عربی میں لیکن یہ تو کچھ الگ بات ہیں چودہ پانچوہ چھتھا اب کان لگا کے ادھر جب پہنچتے تھے نبی کے پاس تو کان لگا دیتے ساتوہ چکر مکمل کہنے لگے کرنے کے بعد میں نے سوچا یہ چاہیل لوگ ہیں ان کو کیا پتا میں بھی تو سنوں کہ یہ کیسا پاگل ہے چہرے مہرے سے شکل سورت سے تو نہ مجنو لگ رہا ہے نہ اور اس کی باتیں بھی ایسی ہیں کہ کسی جادو گھر کی باتیں بھی نہیں لگ رہی ہیں کہا میں بیٹھ گیا کہا جو تم پڑھ رہے جاتے تھے اور ہمارے کانوں میں اللہ کے کلام کے رس گھلتے جاتے تھے یہاں تک میرے دل کی دنیا ہی بدلتی جاتی تھی اور میں نے کہا واللہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے یہ زبان کسی انسان کی نہیں ہو سکتی یہ تو کوئی خیبی کلام ہے تم کون آیا ہوں جس کے اندر سلامتی ہے جس کے اندر جنت ہے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا مظہر ہے میں وہ دین لوگوں کے لئے آیا ہوں جو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے کسی اور کسی مخلوق کی عبادت اور بندگی کا حکم نہیں دیتا ہے میں وہ اسلام لے کیا آیا ہوں کہا اگر تمہارا یہ اسلام ہے تو مجھے بھی پسند ہے مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شریک کر لو نبی کائنات نے کلمہ پیش کیا کلمہ شہادت پیش کی کلمہ پڑھ لیا دل کی دنیا مضبوط ہو گئے مومن ہو گئے تو یہاں جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے اتنی دعوت نہیں دی جتنی غیروں نے یہ دعوت پھیلائی ناکے ناکے پر بیٹھ کر یہ پاگل ہے دیکھ نا یہ اس مسجد میں آج بھی یہ 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 وہابی ہے یہ گستاخ رسول ہے اس کی مجلس میں نہیں جانا پولیس مائی باپ یہ آئے زیجن میں جا رہے ہیں گورنمنٹ جناب آلی جو شہر اور اس تک رپٹ لکھواتے ہیں اور جا جا کہتے ہیں جی اس کی بات لوگ سنیں گے تو لوگ دیش دروئی ہو جائیں گے یہ ہو جائیں گے وہ جائیں گے اس طرح روکتے ہیں اور روک روک کر کے لوگوں کو اور اللہ کے فضل سے جو سن لیتے ہیں قرآن اور سنت کی باتیں وہی حلاوت وہی مٹھاس وہی سراحت وہی پیغام وہی توحید وہی سنت اللہ کے فضل سے وہ خود ہی ان کی دنیا بدل جاتی ہے اور پھر وہ اللہ کے راہ میں چل پڑتے ہیں اللہ کا شکر اور احسان ہے یہ ہے اسلام کی برکت خالص اسلام خالص دین سمجھے بات آئی کی نہیں تو اسلام سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی دولت ہے اور اسلام میں اہل حدیث ہو جانا اسلام مسلمان تو سب ہیں سب مسلمان ہیں سب اپنے آپ کو بیچارے مسلمان کہتے ہیں لیکن ان مسلمانوں میں کچھ مہمت بیٹھے ہیں مٹھ بیٹھے ہوئے ہیں پجاری بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اپنی دکانیں کوئی تعویز کی دکان کوئی گنڈے کی دکان کوئی جھاڑ پونک کی دکان کوئی رقیہ سنٹر کوئی ٹکیہ سنٹر کوئی فلانہ سنٹر کوئی درگاہ کوئی چلہ کوئی مزار کوئی شدہ کوئی علم کوئی چبوترہ جہاں دیکھو وہیں پوجہ پاڑ شروع ہے شرک کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں یاد رکھو شرک کوئی معمولی چیز نہیں شرک اتنا خطرناک بلا ہے اور اتنا خطرناک زہر ہے کہ اللہ حضرت امام الانبیاء کہہ لیں آپ ابو الانبیاء کہہ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبار تعالیٰ نے ان کی جو تعریفیں کی ہیں قرآن کریم اسی توحید کی وجہ سے اور ان کا کارنامہ آپ پڑھئے ان کا کارنامہ پڑھئے اور وہ مرض مجاہد جس کو اقبال نے کہا کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا آج بھی آگ انگارے جو ہیں پھول بن سکتے ہیں آپ کے دیے آج بھی آپ کے لئے آگ بچ سکتی ہے پر ایمان ابراہیم جیسا ہونا چاہیے اللہ بتخانے میں پہنچ کر اپنی قوم کہہ رہے ہیں کھاؤ یہ چڑھاوے یہ نظران یہ مٹھائیاں یہ جلیبیاں یہ بندیاں یہ بتاشے یہ مٹھائیاں کھاتے کیوں نہیں کھاؤ کھاؤ بولتے کیوں نہیں بولتے کیوں نہیں اور جب نہ بولے نہ کھایا تو اٹھایا کلھاڑا اور دھنکنا شروع گیا کھنارے ساتھ توڑ تاڑ کر پست کر اور اٹھا کر کلھاڑا جو ہے بڑے سردار پر جو بڑا تھا اس کے کندھے پر رکھا اور لقوم آئی تو قوم نے کہا یہ کس نے کیا تو کہا ایک بندہ ہے ابراہیم نام کہا اسی کو پکڑ کے لائے تو حضی ابراہیم نے بھی کہا یہ بڑے سے پوچھو اسی نے سب کیا ہوگا سردار پوچھو اسی سے کیا تو صاحبوں نے سر جھگا لیا اور کہ ابراہیم تم کو تو پتہ ہے نا کہ بول نہیں سکتے یہ کچھ حرکت بھی نہیں کر سکتے پوچھا کرتے ہو نہ بول سکتا ہے نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے قرآن کی سائد سے ہماری قوم بڑی ہوشیار ہے کبھی بھی کسی غیر مسلم سے نہیں سنا ہوگا آپ نے کی ہاں سے ہمارے فلانے دیوی دیوتا وں ہمارا مذہب صحیح ہے تو انہوں نے گھرہ کی خوالت آپ بھی بولتے ہیں یہاں تک قبروں تک پہنچا دیا بھائی ان کو من رب کا کے جواب میں مادین وں کا جواب پہنچ گئے تو ہمارے لوگ چونکی حضرت ابراہیم کے واقعے کو جانتے ہیں پڑھتے ہیں جو ابراہیم اور ایک شیخ الحدیث اس دور کے افسوس دیش بات کا ہے اس اہد کا شیخ الحدیث اپنی کتاب فضائل درود میں لکھتا ہے کہ حضرت سید رفائی آئے حج کے لئے اور اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچے جب مزار اقدس پر تو کہا یا رسول اللہ پہلے میری موت کو چوبنے کے لئے آج رفائی بزاتے خود آیا ہوا ہے مسر سے آپ کے دربار میں اپنا دست مبارک نکال لئے تاکہ میں اس کو بوسا دوں تو اللہ کے نبی نے دست مبارک نکالا قبر پھال کے بولو دست مبارک سمجھ ہاں ہاتھ نکالا اور پھر حضرت سید رفائی نے بوسا دیا پچاس یا نبی ہزار لوگوں نے دیکھا سن کون سے سن میں کون سے سن میں ایک سگریٹ ہے اس سن کے نام پر نمبر پر کون سے سگریٹ نمبر ہے تری فائف یہ بہت زمانے جیوات کر رہا ہوں آج کی نہیں ہے تری فائف ہے سگریٹ کوئی پانچ سو پچ پن یاد رکھنا تاریخ وہ سگریٹ یاد کر لے پینا نہیں پینا نہیں اپنی صحت کو مد برباد کرو سگریٹ پینے والے بھلی پینے والو یہ نننے ننے اپنے بچوں پر رحم کرو بہت پان گھٹ کے کھاتے ہو سوراہ ہو جاتے یہاں پہ کینسر ہو جاتا ہے اللہ سے درو یہ ننے ملنے بچے یہ تمہیں دیکھ خوش ہوتے ہیں اپنی اولاد کو پان میں تمباکو کھاتے ہوئے سوچنا گھٹ کھاتے ہوئے سوچنا کہ میرے ننے ملنے بچے اگر میں کینسر کا مریض ہوا تو کہاں سے کما کے لائیں گے کیسے میرا علاج کرائیں گے جب میں تڑپوں گا جب میں چھجھلاؤں گا جب مجھے دس دس لاک پچیس پچیس لاک کے علاج ایک ایک انجیکشن تین تین لاک کے چار چار تو میرا یہ بچہ جو کہ میں تیس ہزار کا مالک نہیں ہو میرا بچہ کہاں سے لائے گا یہ کیا کریں گے میرے بچے میری بیوی جو معصوم بے گناہ گھر میں ہے سگریٹ دھوئے پی پی کر کے ہم اسے بھی جتا پینے والے کو نقصان نہیں ہوتا سوچنا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اور اللہ اگر ایمانی غیرت دے تو اللہ کے لئے اللہ کے لئے اللہ سے گرو اپنی صحت کا خیال کرو اور یہ بیلی یہ گٹ کے یہ سگریٹ بند کر توبہ کرو بولو انشاءاللہ توبہ کرو اللہ سے اور بہت آسان ہے یہ لوگ بعض لوگ کہتے گی ہم چھوڑ دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے جب اہد کیا تو اہد کیا رمضان میں بارہ گھنٹے تو آپ بغیر گٹ کے اور بغیر بیلی سگریٹ کے رہتے ہو یعنی گویا آپ کے اندر وہ قوت مانعہ موجود ہے جو بارہ گھنٹے آپ کو کنٹرول کر سکتی ہے میا وہ انشاءاللہ بارہ گھنٹے بھی آپ کر لوگ چھوڑ دو ایک دم اس کو نکال کر چھوڑ دو یعنی یہ پائکٹ ختم ہو جائے تب نہ یہ پائکٹ ختم ہوگی نہ یہ لانتی دکانیں ختم ہوں گی نہ یہ لانت آپ سے جائے گی اس خبیص چیز کو باہر کرو اپنے یہ مہو ہے جس سے الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ جیسے ذکر اور رذکار قرآن پڑھتے ہیں یہ گٹر نہ بناو کہ کوئی بھی چیز ڈالتے جاؤ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے یہ شہادت کہے الفج میں قدم رکھنا ہے اہل حدیث ہو تو اہل حدیث سچے پکے بنو تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام یہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم الہ السلام نے جو پیٹ کیا اور اسلام کوئی نیا دید نہیں ہے بہت سارے گائے کا پیشاب پینے والے گوبر کھانے والے باولے مائکوں میں اخباروں میں لوگوں میں ویڈس آپ کے اوپر فیس بکوں میں ڈیبیٹ چودہ سو برس کا دین ہے محمد کا بنایا محمد اللہ یہ محمد اللہ نہیں ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے یہ چودہ سو برس پہلے کا نہیں ہے بلکہ جب سے انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے سب سے پہلا انسان وہ مسلمان تھا اور وہ جو دین لے کے آیا وہ دین دین اسلام تھا وہ دین کون سا دین تھا یہ بچوں کو بتاؤ ان بچوں کو سمجھاؤ ان کے دماغوں میں ڈالو کہ ہمارا دین کوئی چودہ سو برس کا دین نہیں ہے بلکہ یہ جب پہلا انسان اس دنیا میں آیا تھا اس کا دین کیا تھا اس کا دین دین اسلام تھا اس کا دین یہ سبق آپ کو پڑھانا اور اسلام اسلام کیا ہے اسلام یہ ہے اسلام تین چیزیں یاد رکھو اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو معبود نہ ماننا اور دوسری چیز یہ ہے اللہ نے اللہ تبارک و تعالی کا تابدار اور فرما بردار بن جانا اللہ کے حکم کی تابداری کرنا اور تیسرا اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ ہے اسلام اسلام کیا ہے ایک اللہ حق کو تسلیم کرنا کہ اللہ کون ہے ایک ہے اللہ کون ہے معبود ایک معبود ہے اور نمبر دو اللہ کی تابداری اور فرما برداری کرنا اور نمبر تین صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اسے اسلام کہا جاتا ہے ان تینوں چیزوں میں اگر ایک چیز بھی کم ہو گئی تو آپ مسلمان کہلانے کے حق دار نمبر ایک کیسے کیسے مثال دیتا ہوں ادھارڑ کے طریقے پر اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں صرف میں اللہ کا تابدار ہوں لیکن وہ کہتا ہے اللہ واللہ کچھ بھی نہیں اللہ نہیں ہے ارے بھائی جب اللہ ہی نہیں ہے تو تو تابداری کا دم کیسے بھر رہا ہے تو پھر وہ مسلمان ہو سکتا ہے جو اللہ ہی کو نہ تسلیم کرے اگر وہ اللہ کو تسلیم کرتا ہے لیکن کہتا ہے میری مرضی میں اللہ کو مانتا ہوں کہ اللہ ہے لیکن میری مرضی اللہ نے مجھے میں خود مختار ہوں میں جو چاہوں کروں میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوئی تو ایسا بندہ بھی مسلمان ہو سکتا بولو نہیں اللہ کی تابداری کرنا ضروری ہے اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا اس کو ماننا ضروری ہے اللہ نے جن باتوں سے منع کیا اس سے رک جانا ضروری ہے تب وہ ہوگا مسلمان اور نمبر تین صرف اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجیدار نہ بنانا اب وہ دو چیزیں مانتا ہے اللہ کی تابداری کرنے کا دعویٰ کرنا ہے اللہ کو بھی مانتا ہے لیکن وہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بھی کرتا ہے وہ اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور غیروں کو بھی پکارتا ہے اپنی مدد کے لئے اپنے مشکل کشائی کے لئے اپنی حاجت ربائی کے لئے فریاد کرتا ہے تو ایسا بندہ بھی مسلمان ایسا بندہ بھی مسلمان نہیں ہے ایسا بندہ مشرک کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے یہ اصول یاد رکھنا یہ ہے اسلام اسلام ہمارے تمہارے گھر کا بنایا ہوا دین نہیں ہے اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام اللہ کا بنایا ہوا دین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی لے کے نہیں آئے بلکہ اس دنیا میں سب سے پہلا انسان حضرت آدم ہے وہ لے کے آئے اور آخری انسان آخری نبی ہمارے عورات کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس اسلام خاتم النبیین ہیں خاتم المرسلین ہیں اور ان کے بعد اب کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا یہ ہے اسلام اب آپ اگر آپ سے کوئی پوچھے بھئی آپ مسلمان ہیں تو اسلام کیا ہے اسلام کیا ہے اسلام کس کو کہتے ہیں تو آپ کہو گے نماز پڑھنے کو روزہ رکھنے کو حچ کرنے کو اسلام کہتے ہیں اس کو اسلام نہیں کہتے ہیں اسلام جو بھی میں نے بتایا ہے اس کو کہتے ہیں کس کو یاد کرو اپنے بچوں کو یاد کراؤ آپ امام ہیں اس مسجد کے پڑھائیے ان کو الاصول السلاسہ کا درس دیئے اسلام کے تین بنیادی اصول اسلام کیا ہے اس کے اندر موجود ہے ان کو درس دیجئے بچوں کو حفظ کروائیے اس کے اوپر مقابلہ کروائیے بیس ہزار کا پچیس ہزار کا جو اس کو یاد کرے اس کو اتنا اتنا انام دیا گیا گا تاکہ اسلام کا پریچے ہو آپ مسلمان ہیں آپ ہی کو پتا نہیں ایرو غیرو نتھو خیرو جمن شبراتی کو پوجھ رہے ہو پکار رہے ہو چلا رہے ہو آپ کو پتہ نہیں اسلام کیا ہے تو آپ آپ کیا لوگوں کو بتلا ہوگی فاخد شیلائیو تیشی جو خود محتاج ہو فقیر ہو وہ دوسروں کو کیا دے گا تو آپ کو خود پتہ نہیں تو یہ بات اپنی آل اولاد کو بتاؤ کہ اسلام یہ ہے اسلام یہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننا اللہ کی تابع داری اور فرما برداری کرنا صرف اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے ساتھ جسی کو چھریک نہ ٹھہرانا یہ ہے اسلام اور جو اس کو مانے اس کو کہتے ہیں مسلمان اور جو اس کا انکار کرے یا اس کے خلاف کرے وہ دائر اسلام سے باہر ہے بات سمجھ میں آئی یہی آج کے درس کا خلاصہ تھا اللہ ہم کو بھی آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری آل اولاد کو شرک جیسی نجازت اور غلازت سے اللہ محفوظ رکھے ہماری نسلوں کو ہم کو آپ کو سب کو شرک کرنے سے اللہ ہم کو محفوظ رکھے بدعات کرنے سے ہم کو محفوظ رکھے نبی کی اتبا اور پیروی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ کی تابداری رسول کی فرمبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو صحیح طور پر مومن اور صحیح طور پر متقی پرہزگار مسلمان بنائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ نبینا محمد وعالی علیہ وصحبی اجمائین کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے پوچھو ایسے خلم کاغاز تو نہیں ہے اچھا میں ایک سوال کروں میں ایک سوال کرتا ہوں سب لوگ اس میں قرآن پڑھنا جانتے ہیں شربانہ نہیں سب کو قرآن پڑھنا آتا ہے اس میں ماشاءاللہ سب قرآن پڑھے ہوئے اب ظاہر ہے جس کو نہیں بھی آتا ہوگا وہ بھی کہتا ہوگا کہ ہاں شرم ہے لیکن چلو کوئی بات نہیں جس کو نہیں معلوم ہے وہ قرآن سیکھو یہ نہ دیکھو کہ میں بزرگ ہو گیا میں بڑھا ہو گیا میری داڑیاں سفید ہو گئی ہیں میں مچگول ہوں میں پلا ہوں قرآن سیکھو اس مسجد میں حلقہ قائم کرو قرآن سکھانے کا قرآن سکھانے کے لئے حلقہ قائم کرو اور حلقہ قائم کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ اسی امام سے اذان بھی دلواؤ اسی امام سے نماز بھی پڑھواؤ اور پھر اسی کے اوپر ایک اور بوش ڈال دو میرے بچوں کو بھی پڑھاؤ حرام ہے ٹھیک ہے پڑھائے گا وہ لیکن اس کا معاوضہ پڑھاؤ اس کی تنخواہ کیا کرو ہاں دس بچے پڑھاؤ تو ایک ایک ہزار دو کم از کم ایک ایک بچے کی پیچھے تو دس ہزار اس کا پڑھے گا یہ تو سوچتے ہوں کہ آب ارے یار یہ تو بڑا لمبا خرچہ بتا رہے ہیں مولانا تم نے قرآن کس تظلیل کی ہے اس لئے زلیل ہے انگریزی پڑھانے والا ٹیوشن لیتا ہے ایک ایک بچے کی پیچھے دو دو ہزار ٹیوٹن دیتے ہو تم اور گدھے کی ترے بچہ ہمارا بستہ ٹانگ کے پیچھے اس کے دروازے پہ جاتا ہے اس کے دروازے پہ جا کر کے خود جاتا ہے مولوی تمہارے گھر جاتا ہے حالانکہ مولویوں کو نہیں کہنا چاہیے کسی کے خرق جس کو بہتر دفعہ خرص ہو یہاں کے مسجد میں پڑھائے اور فیس لگا اس کے اوپر دو دو ہزار ڈیلڈر ایک ایک ہزار کی اور وہ اپنی جیب میں مسجد والے نہ رکھو مولوی صاحب کی جیب میں رکھو وہ بیچارہ اپنا ایک گھنڈہ دو گھنڈے ٹائم دیتا ہے یہ نہ سوچو رہے یہ تو دس ہزار پا رہے ہیں اب یہ دس ہزار جنگے بیس ہزار ہو جائے گا کیا ہے دس ہزار آت کے زمانے میں کیا حیثیت ہے دس ہزار کی مجھے بتائیے آپ پندرہ کی کیا حیثیت ہے راشن بھرانے جاؤ تو بھی پتہ چلے گا دال نمک روٹی کا بھاو معلوم ہوگا اس لیے اپنے علماء کی قدر کرو ان کی تنخواہیں اپنے اماموں کو زیادہ زیادہ دو تاکیب ان کا ایمان تازہ رہے وہ غیروں کی طرف نظر اٹھا ان کی عزت ہو وہ عزت سے رہیں خودداری سے رہیں جی جناب علی چلیے سوال اس کو سمجھائیے اس کو بتائیے اس کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کیا اس کی مجبوری کی وجہ سے نہیں آتا بہت سارے مولوی ہیں جرہاں عذر بنا لیتے ہیں کبھی مسجد میں نہیں جاتے کیا عذر ہے کہ تھوڑا لنگڑا ہٹ ہے تو معذور ہیں تو اس وجہ سے مسجد میں بھی نہیں جاتے کہ ہمیں اللہ نے اجازت دیا جو معذور ہیں وہ گھری میں پڑھ لیں تو لوگ گھری میں پڑھ لیتے ہیں تو وہ ان کو درائیے اللہ سے بقیہ معاملہ ان کے اوپر چھوڑیے کیا کر رہی ہے کہ ان کو بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی مجبوری رہتے ہوئے نہ رہتے ہوئے بھی مسجد کے اندر نہ آنا یہ گناہ ہے باری شگر سنو بات کی ختم نالا بہے نہ بہے نالا بہے نہ بہے برادرم نالے کو مارو گولی نالا بہے نہ بہے صرف باری شو جائے نا باری شو رہی ہے جو مسجد میں انہیں جمع بین السلاتین کر لینا چاہیے مغرب اگر باری شو رہی ہے تو عیشہ کے ساتھ مل کے پڑھ لو اور اگر زہر میں باری شو رہی ہے تو اثر پڑھ لو بات ہی ختم نالا بھلے نہ بہے سمنٹیٹ روڈ ہو سنو میری بات باری شو رہی ہو تو اپنے گھر میں نماز پڑھو سلو فیر حالکم اللہ کے رسول ساتھوں کے پیغام یہ سنت کو بھی زندہ کرو بھائیو زبرزستی نہ گلے میں پندے ڈال کے بیٹھو اسلام کیا آسان ہے نالا بہرہ کیسے آئے کا بندہ اما باری شی ہو جائے صرف باری شو جائے آدھی توفان آ جائیں تو بھی اپنے گھروں میں پڑھ رو اسلام اس کا نام ہے زبرزستی گھزیر کے مسجد میں لانے کا نام اسلام نہیں ہے بات سمجھ میں آئی ہے جی داری کو چھوڑ دینا چاہیے معاف کر دینا چاہیے وَعْبُ اللُّهَ وَقَصُّ الشوارِب اور موچوں کو چھوڑی کرو اور داریوں کو بڑھاؤ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرم جی کون سے پتھر اچھا اس پر اگر پیر میں پہننا جائز ہوتا تو میں سے پیر میں بھی پہنتا اسلام میں کسی بھی پتھر کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی خوبی تسلیم کرنا یہ کفر ہے یہ بے ایمانی ہے سمجھ لیں حضرت اسی بدعقیدگی کو کفارِ مکہ کی حضرت سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تواف کر رہے تھے خانِ کعبہ چکر لگا رہے تھے اور خانِ کعبہ کے اس حجرِ اسود کے پاس ٹکے اور کہنے لگے اِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجْرٌ لَا تَنفَعْ وَلَتَضُرْ مجھے پتہ ہے کہ تُو ایک پتھر ہے اے حجرِ اسود تُو ایک پتھر ہے تُو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن چونکہ تیرے تجھے میرے نبی نے چومہ ہے میرے نبی نے تجھے چومہ ہے اس لئے میں بھی چوم رہا ہوں اگر میرے نبی نے تجھے چومہ نہ ہوتا تو میں چوم تجھے بھی تُو جب حجرِ اسود کے اندر کوئی نفع نقصان نہیں تو اس کے علاوہ یہ جو پہاڑ اور پتھر ہیں ان کے اندر کونزی خوبی آئے گی کہ یہ فیروزی کلر ہے یہ فلانی کلر ہے یہ پہنو گے تو دو دو تین دن شادیاں ہو جائیں گی یہ پہنو گے تو رڈوے سے بچ جاؤ گی یہ پھڑ گے تو تم ٹاٹا بھرلا ہو جاؤ گے یہ پہنو گے تو تم امبانی بن جاؤ گے اگر ایسا ہوتا تو آج کسی کے ہاتھوں میں ایک نہیں چار چار پانچ پانچ انگوٹیاں ڈھکے ہوئے رہتے رہزے پہنے ہوئے ہے کی نہیں لیکن کچھ نہیں ہے جی جتنے بھی یہ مقدر بتانے والے ہیں جو دوسروں کے مقدر بتاتے ہیں یہ سارے روڈوں پہ بیٹھے رہتے ہیں انہوں کو بے غیرت تو اپنا مقدر بتاتے ہیں اپنا مقدر کیوں نہیں دیکھ لیتا اور اگر اس پتھر کے اندر اتنی خوبی ہے تو تو اپنا مقدر کیوں نہیں بنا لیتا یہ سب باولے لوگ ہیں اور باولے ان کے پیچھے جاتے ہیں جن کے دلوں میں توحید نہیں ہیں یہ ان کے پیچھے ایمان نہیں ہیں ایمان ہوتا سمجھ ہوتی تو یہ نہ موت پیتے نہ گوبر کھاتے نہ پتھر پوچھتے نہ یہاں جاتے مہرام مودودی اور محمد علی مرزا چلیس بل خاگرہ عالم پاک مہرام مودودی کا منح جلگ ہے اور یہ تو شیعہ راوضی یہ تقیہ باز مرزا تو دونوں کیسے حضر مولان مودودی شیعہ تھوڑی تھے بھئی یہ تو شیعہ راوضی ہے خبیص یہ مرزا بھئی اس میں بھی اس میں بھی غلطیاں ہیں جہاں غلطیاں ہیں اسے چھوڑ دو جو اچھی چیزیں لے لو بات ختم خزمان صفحہ دعنہ قدل جو اچھی چیزیں ہیں کسی کی بھی ہے لے لو جو بری ہے اسے چھوڑ دو ہاں تو وہ جھوٹ ہے وہ غلط ہے اس کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کے مودودی صاحب مستحق ہیں بات ہی ختم تو ان کا دین تھوڑی ہے اللہ اس کے رسول کا دین ہے انہوں نے اپنی سوچ بتائی ہے جو گمرہ ہے غلط سوچ ہے اس کو چھوڑ دو جو اچھی چیزیں ہیں لے لو غلط چیزیں چھوڑ دو ہے کی نہیں مرزی مرزا یہ سب یہ سب یہ یہ تمہیں کوئی ڈنڈی مار دے تو تم بنیئے کی شکل نہیں دیکھو گے تمہیں کوئی ڈبلیکیٹ کوئی سامان کوئی کسی کیاں سے دے دے تو تم اس بنیئے کے چوکڑ پہ بھی نہیں جاؤ گے اور یہ پورے اپنے بنایا ہوئے خبیص جو ہے مرزائی یہ پورا اپنا غلط سلط باتیں بتا کر کے بخاری اور مسلم کے حوالے اپنے طرف پھر تفسیریں کر کر کے تمہیں گمرہ کر رہا ہے حرام آئی ہے ایسے لوگوں کی مت سنو جی نہیں مسجد میں نہیں مسجد میں نماز پڑھنے سے کوئی منع نہیں کر رہا ہے مسجد میں نماز پڑھئے اللہ کی اس میں قبر نہ ہو اگر قبر ہے تو کسی کی بھی مسجد ہے اس میں نماز پڑھنا جائز اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ اگر آپ کو یہ پتہ چلے دیکھیں ایک بات بتاؤں اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ اس مسجد کا امام بے وضو نماز پڑھاتا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھو گے کیوں اچھا بس وہ جواب ہو گیا سمجھ میں آ گیا وہی جواب ہے سمجھ میں سیزی بات ہے نا میں نے کوئی غلط بات گئی ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہیں آپ لوگ بعض جھلم الیقین صلح کلی مولوی ہیں ہمارے یہاں بھی پڑھ لو میں نے کہا نا بھائی بے وضو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بے وضو ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائیے یہ امام صاحب ہیں آپ کے اہل حدیث ہیں نا میں آپ کا امام میں اپنے اوپر لے لوں آپ کو پتہ چلے میراج ربانی بے وضو نماز پڑھا رہا ہے آپ پڑھو گے میرے پیچھے نماز میں قسمیں کھاؤں میں قرآن کے حوالے دوں میں کروں میں مدنی ہوں میں نے اتنے حج کیے میں وہاں سے فارغ ہوں آپ پڑھو گے بھائی تم کہیں سے بھی فارغ ہو یہ بے وضو کے پیچھے تو میری نماز تو یہ بعض لوگوں نے یہ شبہ جو ڈالا ہوا ہے کہ صاحب یہ کافر لوگوں کو بناتے ہیں صرف کافر کے پیچھے نماز جائید نہیں ہے اس کو بولو بے غیرت صرف کافر ہی نہیں بے وضو کے پیچھے بھی نماز بولو اب بتاؤ وضو بنانا یہ وضو جو ہے یہ ایمان ہے یہ اسلام ہے تو سب سے پہلے تو ایمان ہی ہے نا ایمان کے بعد ہی وضو ہے نماز ہے اب جب جس کا وضو جو سکنڈ درجہ میں فیل ہے جب اس کے پیچھے نماز نہیں تو جو پہلے ہی درجہ میں فیل ہو اس کے پیچھے کہاں سے نماز نہیں ہے جی اچھا اسے اللہ کی عبادت بھی نہیں کرنی چاہیے پھر کیونکہ وہ اللہ سے روزیاں حاصل کرتا ہے جب کھاتا ہے جب ہی اللہ یاد آتا ہے اسے تو اسے عبادت بھی اللہ کی نہیں کرنا چاہیے بھکے پیٹ عبادت کرنا چاہیے بے قرض ہو کر کے کیا ضرورت ہے اللہ سے روزی کلے نے کی اسے چاہیے کہ اپنی آنکھیں اپنے کان بھی نکال کے پھینک سے کیونکہ یہ سب اللہ نے دیا ہیں کسی کا حسان نہیں بات نہیں سمجھ میں آئی تو اس کا میرا کہنا ہے کہ تو اللہ کا دیا ہوا کھاتا ہے پھر تو اللہ کی عبادت کرتا ہے کیوں کھاتا ہے اللہ کا دیا ہوا امام کسی کے باپ کا نہیں کھاتا ہے وہ اپنی محنت کرتا ہے نماز پڑھاتا ہے آپ کے پاس چوبیس گھنٹے رہتا ہے اس لیے وہ مزدوری نہیں ہے وہ اس کے مزدوری کوئی نہیں دے سکتا ہے اس کے معاش کے لیے آپ جو کچھ بھی دیتے ہو وہ اس کی روزی روٹی کا ہے بس ذریعہ ہیں بس اور کچھ نہیں ہے اس مسجد میں اگر امام نہیں رہے گا تو مسجد کیا ہوگی یہ ویران ہو جائے گی یا جن کا مند جس کی بھی مرضی آئے گی بھئیہ کسی کا موبائل ہے دیکھو اللہ جزائے خیر دے آپ کو اللہ ہر مسلمان کو آپ جیسا مسلمان بنائے بھائی چلو بھئی جھگڑا مت کرو شکریہ آدھا کرو جزاک اللہ خیر بول نہیں نہیں شکریہ شکریہ جزاک اللہ خیر جی سمجھ بھی آئے بھی یا جائز ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو تم سے زیادہ متقی پرہزگار تھے اماموں کی تنخواہ فوجیوں کی تنخواہ سب کی تنخواہیں باڑروں کے اوپر مقرر تھیں سب کے ریجسٹر جو بھی سرکاری کام سب کی تنخواہیں مقرر تھیں اور اس زمانے میں جو اسازہ مقرر تھے ان کی بھی تنخواہیں حضرت عمر بن خطاب نے مقرر کی تھے وہ تم سے زیادہ پاک صاف تھے ہے کی نہیں تو اس کو سمجھاؤ وہ اس کو شیطان کہیں بہکا کے لے کے جا رہا ہے کہیں اور بہکا دیا پورا بلکل نٹ بولڈ ہیلا اللہ اسے ہدایت دے دیکھیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو جانتا تھا جانتا ہے کہ اس بندے کو کیا دینا ہے اور اس نے کیوں ایسا کیا یا نہیں کیا وہ بندہ اس وقت اگر ہوتا تو ہم اسے پوچھتے کہ تیری کیا مجبوری تھی کہ اپنے گھر والوں کو بتایا نہیں سمجھایا نہیں یا اپنے گھر والوں کو ایسا تعلیم نہیں دیا یا محلے والوں کو کیوں نہیں تو اس کے بارے میں تو ہم کیا بتا سکتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ اس کو کیا کرنا ہے کہ اس بندے کی کیا مجبوریاں تھیں یہ ہم نہیں جانتے ہیں اس لئے اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دو جب وہ مر گیا جو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے خاموشی ہمارے لئے یہی بہتر ہے رحم اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے بس میرا سوال ہے اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ کا حال قرآن اس میں سے ثابت ہے اگر کوئی صرف سخص بیس گرار کیا مختلف نہیں مختلف نہیں مسئلہ پر عمل کریں گے قرآن و سنت میں واضح ہو گیا اس نے نہیں پانے گا وہ حالہ چھوڑ کر رہا ہمیں تکیر کرتے ہیں قرآن جوڑا ہے اس کو کیسے سمجھے قرآن و سنت میں آگیا وَمَا آلَا عَلَىٰ اَسْحَدِقِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس بات کا کلاسہ ہو گیا اس کے نامل کریں گے یا صحابہ کا اس کے روز کیا ویری ڈنجر سوال ہے گھوم کے ایک بات یہاں یہ آئی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں گے جو قرآن و حدیث میں ہیں یا جو صحابہ بتا رہے ہیں اس کو کریں گے دیکھیں میرے عزیز میرے بھائی یہ بہت بڑی غلطی ہے یہ ہم جب قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں یا جب ہم اسلام کا نام لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائے ہوئی باتوں کو ہم خود اپنے دماغ سے اپنے آپ سے سمجھتے ہیں ایک شارٹ کٹ میں ایک بات ہوتی ہے ایک تفصیل ہوتی ہے ایک شارٹ کٹ میں بات ہوتی ہے کہ جنابِ علی جیسے میں کہوں کی کیا کہتے ہیں بیہار کس طرف ہے تو آپ نے کہہ دیا مغرب یا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف ہے ویسٹ میں اور ایک تفصیل ہوتی ہے تو ویسٹ میں ہے تو آپ کہیں گے بھئی ویسٹ میں تو بہت سارے مشہر آ رہے ہیں تو آپ بیہاری کو کوئی بتا رہے ہیں بھئی آپ نے شارٹ پوچھا ہے کہ کس طرف ہیں تو میں نے کہا ویسٹ میں اب اس ویسٹ میں بیہار بھی آ رہا ہے جھارکنڈ بھی آ رہا ہے یو پی بھی آ رہا ہے مثلا بہت سارے شہر آ رہے ہیں بہت سارے اسٹیٹ آ رہے ہیں تفصیل اس کی کچھ اور ہوگی تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے اوپر عمل کرو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام قرآن و سنت ہی کا نام ہے تو ایک شارٹ کٹ میں بات ہوتی ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرو تو یہ بھی شارٹ کٹ ہے جب اس کی تفصیل آئے گی تو اس میں یہ ہوگا کہ نمبر ایک کہ تمہارے لئے ہماری سنت اور خلفاء راشدین جو اللہ تعالیٰ کے رشد و ہدایت پر قائم و دائم ہیں ان کی بھی ان کی سنت کو پکڑنا ضروری ہے اسی میں جواب موجود ہے آپ کا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر آج میں ہوں اور میرے اصحاب یعنی میرے صحابہ ہیں یعنی ان کا بھی بتایا ہوا فہم ان کی بھی بتائی ہوئی سمجھ ہمارے لئے حجت ہے دلیل ہے اور دین ہے اور تیسری چیز اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کہ جس شخص کے اوپر ہدایت واضح ہو گئی دلیل آگئی اس کے باوجود بھی وہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے تکلیف ہیزہ پہنچا رہا ہے اور رسول اور ویتب غیر سبیل المومنین مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کو پکڑ رہا ہے تو یہ مومنین جب آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی تو یہ مومنین کون تھے صحابہ تھے تو ان کا بھی راستہ ہمارے لئے تو یہ پتہ کیا چلا اور بھی آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ و اصحابی جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا ترکتو فیکم امرین میں نے دو چیزیں تمہاری درمیان چھوڑی ہیں لن تظر لو ما تمت سکتو بہما جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو گے کتاب اللہ و سنتی ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت تو اللہ کی سنت میں یہی ہے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے نبی کی سنت میں کہ میری سنت بھی اور جو میرے صحابہ کی بتائے ہوئے راستے ہیں اس کے اوپر چلو اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ حدیث ہے یہ قرآن ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ حضرت علی کا اس آیت کریمہ کے بارے میں یا اس حدیث کے بارے میں یہ خیال ہے اور ہم آج کے دور کے مولوی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اس کا مطلب ہے تو آپ بتائیں ایک طرف حضرت علی کا فرمان صحیح ثابت ہو اور دوسری طرف آج کل کے مولویوں کی باتیں کس کی بات ہم لیں گے حضرت علی کی بات لیں گے ہم آج کل کے مولوی کی بات نہیں لیں گے تو قرآن و سنت کو اس طرح سمجھو جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو سمجھایا نبی نے اپنے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا تابعین تبے تابعین ائمہ انہوں نے سمجھایا اس طرح سے قرآن و سنت کو ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے منمانی قرآن و سنت کو سمجھنے کا نہ دعویٰ کرتے ہیں آج اپنے منمانی سمجھنے کی وجہ سے اسلام کے اندر کئی فرقے بن گئے اور اپنے منمانی لوگوں نے دین کی تعبیل اور دین کی جیسے بھائی نے بتایا کہ معامہ دودی صاحب نے یہ پروایا تو فلانے نہیں یہ اپنے منمانی تعبیلات ہیں ان کی اپنی تعبیریں ہیں ان کی اپنی سمجھ ہے جو صحابہ کا مخالف ہو جو صحابہ کا گستاخ ہو جو صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ نے شہادت دی ہے کہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں اللہ تعالی نے فرما اشدہو الالکفار رحمہ بینہم تراہم رکعا سجدن کہ ان کو وہ کافروں کے لئے سخت اور آپس میں نرم ہیں انہیں دیکھو گے رکوع اور سجدے کی حال کرتے ہوئے اور ان کے چہروں سے نماز کے آثار ظاہر ہیں ان کی مثالیں توریت کے اندر انجیل کے اندر موجود ہیں اللہ نے ان کی تعریف کی ہے کہ رضی اللہ عنہم وردو عنہم اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی آج کل کا پدی کیا پدی کا مولوی یا مفکر یا مقرر یا محرر یا عدیب یا کوئی پیر یا کوئی بیریسٹر یا کوئی پروفیسر یا کوئی ڈاکٹر یا کوئی انجینئر آج کل کی تفسیر بتائے مائی فٹ ہمارے جوتے کی نوک پر ہمارے جوتے کی نوک پر اگر وہ صحابہ کا گستاخ ہے تو ہم اس کی کوئی بات سننے کے لئے تیار خلاص صحابہ خلاص صحابہ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بعض صحابہ بعض میں لڑے بھی بعض نے بعض کو قسل کیا یہ جہالت ہے صحابہ آپس میں نہیں لڑتے تھے اور اگر کبھی جنگ آپ کہوں گے کیوں جنگ سفین ہوئی جنگ جمل ہوئی آپ پیش کرو ان کو کہو تاریخ پڑھو ان کو لڑانے والے لوگ کون تھے ان کے پیچھے کون تھے حضرت عثمان کے قاتلین کون تھے حضرت علی کو زہر میں بجھے ہوئے خنجر سے قتل کرنے والا کون تھا حضرت امیر معامیہ کو خنجر مارنے والا کون تھا حضرت سعید حضرت سعید بیوقیس کو یہ سعید کون تھے وہ صحابی ان کو بھی خنجر مارنے والا کون تھا کون لوگ تھے یہ یہ سب یہ سب اگر آپ تاریخ پڑھو گے یہ سب یہودیت کی سادش یہ سب سبائی لوگ تھے یہ خوارج یہ خوارج اور یہ سبائی گروپ کے لوگ تھے جو اسلام اور مزلمانوں کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں چاہ رہے تھے اور جیسے آج بھی وہ زہری وہ جراسیم اور وہ بیکچریاز اسلام کے نام پر بہت سارے مسلم اسکالرز کی دماغوں کے اندر موجود ہیں اور وہی پڑھ پڑھ کر کے وہ لوگوں میں وہی وائرس پھیلا رہے ہیں لیکن میرے عزیزوں میرے اہل عزیز بھائیو یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنا صلف سالحین کا یہ منع جائے کہ اللہ اس کے بعد رسول نے جو سمجھایا رسول نے اپنے صحابہ کو یہ بھی متبع ہیں اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کہ مہر ان کے اوپر لگائی ہے یہ ان کے بارے میں جو لڑائی بھیڑائی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم مو بند رکھیں چپ رہیں کیونکہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا اللہ نے ان کو معاف کر دیا اللہ ان سے خوش تو ہم کون ہوتے ہیں ہم کیسے گنہگار بدکار قدم قدم پہ گناہوں سے لپتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں اپنی زبان کھولنے والے یا ان کے ان جھگڑوں کے فیصلے کرنے والے اس لئے ہمیں خاموشی چاہیے ہمیں خاموش خلاص ہم نہیں جانتے بھی وہ اللہ جانتا ہے حضرتِ مثال دمیں حضرتِ حاتب نے بھی بلتا جرالقض صحابی جرالقضر صحابی فتحِ مکہ کا خفیہ فتحِ مکہ کے موقع پر اللہ کی نبی نے خفیہ میٹنگ کی بلکل خاص سیکرٹ میٹنگ تھی مکہ کو فلانی فلانی تاریخ میں ہمیں فتح کر رہا ہے اور فوجی پورا فوج کا پورا خاکہ تیار ہوا ٹائم بھی مقرر ہوا وقت بھی مقرر ہوا سب کچھ مقرر ہوا حضرتِ حاتیب بن عبی بلتا بھی موجود تھے انہوں نے کیا کرا انہوں نے کرا کہ ایک خط لکھا اہلِ مکہ کے اپنے مکہ کے لوگوں کے چند لوگوں کے نام کہ فلانے دن فلانے تاریخ فلانے وقت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکرِ جرار لے کر کے مکہ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں یہ لکھا تم لوگ اپنے وہ خط لکھا اور ایک عورت کو دیا کہ یہ سے مکہ تک پہنچا دو وہ عورت لے کے چلی اس وقت ابی آرِ علی جہاں مدینے کے لوگ احرام باتتے ہیں وہاں پہنچی وہ عورت اور ادھر جبریل آ گئے اللہ اکبر دیکھو یہ ہے جبریل آئے اور کہا کہ اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اس سیکریٹ میٹنگ کے راز کو ایک عورت تمہارے ایک صحابی نے لکھا ہے اور وہ فلانی جگہ وہ عورت پہنچ چکی ہے مکہ والوں کو خبر ہو جائے گی تمہارا پلان فیڑ ہو جائے گا اللہ نے اپنے نبی کو مطلع کیا حسد زبیر اور حسد علی کو اللہ کے رسول صاحب نے کہا جاؤ ابی آرے علی پہ وہ عورت بیٹھی ہوئیں ہیں اونٹ اونٹ پر سوار ہے اس سے وہ لیٹر لے کے آؤ خط لے کے آؤ یہ دونوں پہنچے اس عورت کو پکڑا کہا وہ خط دے اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے ہم تو تیج تلاشی لیں گے اس نے کہا لے رو تلاش نہیں ملا حسد علی نے کہا کہ مجھے اس ذات نے بھیجا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے اللہ کے نبی نے بھیجا تیرے پاس ہے وہ نکال دے اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے جھوٹ پہ جھوٹ پہ حسد زبیر نے کہا اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان اللہ کی قسم اگر میرے نبی نے کہا ہے ہم تجھے ننگا کریں گے اور ننگا کر کے ہم تیرے ایک ایک چیز کی تلاشی لیں گے کیونکہ نبی نے یہ حکم دیا ہے جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے یہیں سے جاسوس کرنے والوں جاسوس ہی کرنے والے جاسوس میں جو پکڑے جاتے ہیں ان کی برہنہ ننگی تلاشی لینا بھی جائز ہے یہ اسلام کے اندر یہ صحابہ کا منحج ہے آج بھی بہت سارے یہ ائرپورٹ دنیا کے اندر ہیں ہم کو تم کو نہیں معلوم ہے لیکن جب اس گیٹ سے گزرتے ہیں تو ایک کیبن ہے جو اندر رہتی ہے اس کیبن میں باقائدے وہ مرد ہوگی عورت ہوگی بچہ ہو تم دس کپڑے بھی پہنے ہو تم کو برہنہ دیکھتے ہیں وہ ننگا دیکھتے ہیں کوئی ڈرکس کوئی ہرون کوئی چرس کوئی ملک کے خلاف کوئی چیز تو نہیں لا رہے ہیں وہ پل بلکل اوپن آئینے سے دیکھتے ہیں ننگا دیکھتے ہیں ہم کو تم کو نہیں معلوم یہ اندر کی بات ہے یہ جائز ہے یہ کیا ہے ایسی تلاشی لینا جائز ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ایک آدمی ایک آدمی لاکھوں آدمیوں کی تواہی کا سبب بن سکتا ہے وہ اتنا گناہ نہیں ہے یہ تو بہت بڑا جرم ہو جائے گا پکڑے گئے لائے گئے اس نے اپنے جوڑے کھولے جوڑے کے اندر چھپائی ہوئی تھی اس خط کو وہ لائے جب وہ سمجھ گئی کہ مجھے ننگا کر دیں گے وہ ڈر گئی اس سے نکالے دیئے لائے ہاتھی بھی نے بلتا لکھا ہوا تھا حضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا قصہ مختصر یہ کہ حضر عمر نے تلوار نکال دی کہا اللہ کے نبی اقتل دعنی اقتل حد المنافق اجازت دو اس منافق کی گرزن اڑا دیں اللہ کے لئے بنا کہا خبردار 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 تم کو نہیں معلوم کہ قرآن میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے کہ اے بدر کے مجاہدین اے غزوِ بدر میں شریک ہونے والے مسلمانوں تم زندگی بھر اب کوئی بھی گناہ کرو اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو جس بندے کو اللہ نے معاف کر دیا محمد کون ہوتے ہیں ان کو سزا دینے والے اللہ نے معاف کیا ہے ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے سمجھ میں بات آئی یہ منحج ہے صحابہ کا نبی کا جنہیں اللہ نے معاف کیا انہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے پھر بھی اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں کیا تم نے یہ وہ رونے لگے انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے کسی کو اطلاع کرنے کی نیت سے یہ لیٹر نہیں لکھا تھا میرے رشتہ دار تھے میرے عزیز و اقارب تھے میں نے صرف ان کے لئے لکھا تھا اور ان کے پاس بھی جادہ کہ چپ چاپ مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ تاکہ تمہارے تمہارے بال بچے بچ جائیں بس میں نے اپنے خاص اپنے خاندان تھے قبیلہ تھا میں نے ان کو لکھا تھا میں نے اہل مکہ کیلئے لکھا تھا کہا کوئی بات نہیں اللہ تمہیں معاف فرمائے بات آئی کی نہیں یہ ہے تو نبی کا یہ منحش تھا تو جس صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا جب ایک صحابی کے بارے میں بدر کے لوگوں کے بارے میں اللہ معاف کرتا ہے اور نبی بھی معاف کر رہے ہیں تو آج ہم جیسے ٹھوٹ پوجیے غلام ابن الغلام ابن الغلام ابن الغلام ہم چلیں صحابہ کے اوپر زبان کھولنے کے لئے اور وہ واقعات پڑھ کے جن کو شیعے رافضیوں نے نبی کا نو نو کا نبی بنایا ہے کھیشتان کر کے ہم ایسی تاریخوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں صحابہ کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے ان کی عزت اور ان کے ایمان کو اپنے سروں کے تاج بناتے ہوئے ان کے نقوش پاکی پیروی کرنے کا پیغام اور دعوت دیتے ہیں سمجھ بات آئی اللہ ہم سب کو صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے اور صحابہ سے بغز اور دشمنی رکھنے والوں کو اللہ حضایت دے یا انہیں دنیا اور آخرت میں دونوں میں اللہ صلی اللہ علیہ ورسوہ فرمائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ عنہ ربیانا محمد وعلا علی وصحابہ وصل اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ